بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امیدہ سب خیر خیر جسے ہوں گے میں بھی الحمدللہ بھی بھول ٹھیک ہوں فینٹسٹک ریسیب کے ساتھ اگن سے آزر ہوں بھنڈی کی فینٹسٹک ریسیب بہت طریقوں سے لوگ بناتے ہیں کچھ ثابت بناتے ہیں کوئی کٹ کر کے تو اس طرح سے بھی کٹ کر کے دو دو پیسز میں یا تین تین پیسز میں بھی کٹ کر سکتے ہیں آپ بہت ہی فینٹسٹک ریسیب شیئر کریں گے سٹیب بے سٹیب ضرور دیکھئے گا کہیں سے ویڈیو سکپ مت کرئے گا یہاں پہ پیاس اور ٹماٹر دھنیا ہری مرچے اور کچھ مسالے جو میں نے ٹماٹر کے اوپر ڈالیں پانچ عدد میں آپ کو بعد میں بتا دیوں کیا کیا گھر کیا آم سے ہیں تو نمک میں چھال دی تو ایک مین چیز ہے ہماری بھنڈی کی ریسیب میں سابت زیرہ اور سکھا دھنیا ہے کوٹا ہوا یا میش کر لیں آپ یہ چیزیں ہی ہیں جسٹ بیٹھ کروں گی اس میں اور بہت ہی ٹیسٹی ڈیلیکشنس بن گئے بس سٹیب بھی دیکھنے آپ نے کس طرح سے کیا چیز فرائی کرنی ہے اب اس پاول میں میں سب سے پہلے تھوڑا سا ریڈ بلٹ کلر لاؤ کے اس کو آپ ٹیسٹ بھی کر سکتے ہو کہ آپ کو کچھ ہی طرح لگتی تو لیٹل سا براؤن سا گولڈن سا ریڈ ریڈ سا جو ہے نا کلر آنے کے بعد بھنڈی کو ہم نے انڈیشن کر دیا ہے ندد جو پیاز ہے اس کو میں نے لمبے روح کا اکٹ کر لیا اس میں سینٹر پر کٹ لینایا ہے کہ اس کے چھوٹے چھوٹے چھنگز بن جائے تو اس کو ذرا اسی طرح سے سکویز کر کے چمچ کی مدد سے نکال لیا ہے جسٹ اس کا پانی تھوڑا سا ڈرائی ملہ کے عام جو ہم سالنوں میں ڈالتے ہیں نا پیاز گولڈن کر کے اس طرح سے نہیں کیا گولڈن یہاں پر لسن ادرک بھی میں نے کرش ہی کیا تھا اس کو بھی آپ نے کوٹنا نہیں ہے اس ریسپی میں چھوٹے چھوٹے چھنگز اس کے لسن اور ادرک کے نظر آنے چاہیے تو اس کو میں نے کوٹا نہیں ہے اس کو میں نے کرش کیا تھا تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو آپ بھی اس کا بھی کلر اچھے سے نکل رہا ہے اس کا لیٹل سا کلر نکالنا ہے پیاز کا نہیں نکالا تھا اور اسی میں ساری چیزیں ہم بعد میں سٹیپ بسٹیپ ڈالتے رہیں گے اس کا کلر آنے پر میں یہ جو پانچ مسالے میں نے گنایا تھے نمک میں چھل دی اور زیرہ دھنیا اس کے علاوہ اس کے ساتھ ہی گرین چیلی جو سمپلی کٹ کی تھی اس کو بھی میں نے کوٹا وغیرہ نہیں ہے نہ ہی پیسٹ بنایا اور ٹماتر کا بھی پیسٹ اس ریسپی میں نہ بنائے تو بہتر ہے پیل آف آپ کرنا چاہتے ہیں ٹماتر کو تو وہ آپ کی مرضی ہے لیکن پیل آف کے بغیر ہی اس ریسپی میں جو ہے ٹماتر خوبصورت لگتے ہیں اور ریسپی کی خوبصورتی مضافہ کرتے ہیں اور ٹیسٹ بھی یہاں پہ اس کو اچھے سے فرائے کروں گے اب میں یہاں پہ اتنا فرائے کریں گے کہ اس کا آئل ہی چھوڑ دی یہ جو تھوڑا سا مرہ بچ کے بعد بھنڈی اور پیاس کے کافی حد تک آئل لے لیا تھا کیونکہ میں نے بزاری چھان کے ڈالا ہے لیکن مدبکہ ان کا آئل نکال کے ہی ڈالا تھا ان کو برطن میں باول میں فرائے کرنے کے بعد لیکن وہ جب ہم اس کو دوبارہ ایڈ کریں گے اس میں سے آئل بھی دوبارہ ایڈ ہو جائے گا وہ بھی فرائی ہے کونسا کچھا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اتنے ہی آئل میں میں جو اس کو اچھے سے بھونوں گی اور اس کے بعد اس کی جو ہے آپ دے چپتے ہو نیچے سے جو پہندے کو تھوڑی سی لسن درکھ لکھتی ہے وہ آپ کے برطن برطن کا صاف ہوتا ہے کئیوں کے پورٹس پہ نہیں چھوکتا ہے لیکن ٹماٹر لگانے سے تمارٹر ڈالنے کے بعد یا لیٹل سا پانی لگانے کے بعد یہ نیچے سے بلکل صاف ہو جاتا ہے جیسے کہ مسائلہ اچھے سے بھون گئے ہیں اب جو میں نے پہلے چیزیں فرائی کر کے رکھی تھی ان کو ایڈ کریں گے اور اس میں جو آئل تھا ایکسٹرا جو اس نے لے لیا تھا ان چیزوں نے وہ بھی اس میں ایڈ ہو گیا اور اب یہ ہنڈیا بلکل اچھے سے بھون گیا تقریبا تقریبا یہاں پہ ریسپی فینشڈ ہے ختم ہے تیار ہے جسٹ دھنیا ایڈ کرنا لاسٹ پہ اور اس کو جسٹ ان کو کمبائن کرنے کے لیے مسائلہ مکس کرنے کے لیے تھوڑی دیرہ ہم اس کو دم دیں گے دو سے تیر میں بہت ہوتی کم آنچ میں تو کیونکہ پڑھ گوڑھ تھنڈے ہو گئے تھے پیاز اور بھنڈی جو فرائی کر کے رکھے تھے اب بس ان میں مسائلہ اچھے سے کمبائن کر دی ہیں اور دھنیا ڈال دی ہیں ہمارے ریسپی بھی فینشڈ ہے جسٹ آپ نے بیٹھ کے مسائلہ سارے کاٹنے ہوتے ہیں اتنا ہی ٹائم لگتا ہے اور فرائی کرنے میں جھٹ پڑھ سے یہ فرائی بغیرہ ہو کے تیار ہو جاتے ہیں تو اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر جیے کہ چینل میں نہیں ہے تو سبسکرائب کر کے فینشڈک ریسپیز بہت زیادہ ماشاءاللہ سے اتنے فینشڈک ریسپیز کہ آپ جو ایک ویار وزٹ کرے تو آپ ساری ویڈیوز ایک دفعہ ضرور وزٹ کر سکتے ہو چونسی چاہیے ہیں جس ٹائپ کی چاہیے آپ لے کے سکتے ہو سارچ میں بھی کہ کوئی بھی ریسپ کی فینشڈک آپ لے سکتے ہیں میرے چینس انشاءاللہ آپ کو ضرور ملے گی تو یہاں پہ اس کو ہم نے انجوائے کیا تھا اور بہت ہی تیسٹی بنی تھی یہاں پہ نمک اور بالکل سب چیزیں ایکوال تیسٹ فول تھی آپ کو دیکھ بھی رہے ہوگی آپ لوگو بتائیں آپ پہ کمیل سکر میں بتائیں کہ آپ بھی اسی طرح بینڈی ریسپی بناتے ہیں اس قطع میں جاتے ہیں ملتے ہیں نیسٹ کسی فینٹیسٹک سی ویڈیو میں خدا حافظ